اسلام علیکم کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آئی شیڈو پیلٹس کی ویڈیو بنا لی جائیں تو میں نے اس طرح کر کے ساری پیلٹس اپنی باہر نکال کے رکھ لی تھی کہ آج ان کی ویڈیوز بناوں گی تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی یہ لیپ اینڈ چک ٹینٹ یہ ٹینٹ میں جو بہت زیادہ پسائند ہے میرا فیورٹ ویسے تو یہ ٹینٹ مجھے لگتا ہے ونٹرز میں زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ کریمی ہے اس لیے اور سمرز میں تو ایسی آپ کی سکین بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے پر پیل بھی سمرز میں بھی یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی یہ ریولوشن کا بلوشن یہ بہت نائس ہے اور یہ پاوڈر کی طرح ہے کیونکہ پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کریمی تھا اور وہ ونٹر میں زیادہ اچھا رہتا ہے اور یہ پاوڈر ہے کیونکہ آپ کی سکین جو ہوتی ہے اولی ہوتی ہے تو اس لیے سمرز میں کافی اچھا رہتا ہے سکین پر تو میں آپ کو یہ کلر لگا کر دکھا رہا ہوں کہ یہ کلر کتنا زیادہ نائس اور سوٹ لک دے رہا ہے اور یہ میں دکھا بھی رہا ہے یہ ریولوشن کا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے میری بھری پیلٹ یہ اس کے اندر سب کچھ ہے اس کے اندر بلش اس کے اندر کنٹور اس کے اندر آئی شیڈوز یہ پیلٹ کافی بھری ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کیا میرے پوری آر ٹھیک طرح سے نظر آجائے بٹ نہیں آرہی پھر میں نے اس کو دوسری طرح سے کیا میرے کو پکڑ کے ویڈیو بنا لی کہ آپ کو ٹھیک سا نظر آجائے اس کے بعد جی میں یہاں پہ آپ لگوں کو یہ سب کلر اس قریب سے بھکا رہی ہوں تاکہ ٹھیک سے نظر آجائیں پھر میں نے فنگرز پر پر اپلائے کیا بٹ وہ ٹھیک سے روشنی کے جا سے نظر نہیں آرہے تھے بٹ ریل میں بہت زیادہ پیگمنٹی دیکھ اس کے بعد آجاتی ہے جی اس کے بعد آجاتی ہے جی یہ ریلیشن کے دوسری پیگر کیسے آپ اپنی بڑاوز بھی بنا سکتے ہیں پھر سموکی آئیز والا میکپ بھی بہت اچھا جاتا ہے پھر سے میں آپ لگوں کو اپنی فنگرز پر یہ کلر لگا کے دکھا رہی تھا کہ آپ لگوں کو ٹھیک سے نظر آجائیں یہاں پہ میں ایک اچھے سی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کری اس کے بعد آجاتی ہے یہ میری دوسری پیلٹ یہ بھی ریلیشن کی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ریلیشن کی کیونکہ میری سسٹر ہی یہ باہر سے لے کر آتی ہے اس لیے میرے پاس یہ یہ ہے تو جی کنٹور پیلٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں اس کے کلر کافی زیادہ بیچ میں سوفٹ بھی ہے اس کے سائیڈ پہ ابھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا یہ برانزر ہے اور اوپر بھی برانزر اوپر برانزر تھوڑا شیمر میں آنا گلوٹری اور نیچے والا تھوڑا مات میں تو یہ کلر ہے اس کے بعد یہ میں آپ کو اپنے کلرز اپنی فنگر پر اپلائے کر کے دکھاتے ہوگے اور میں کوشش کر رہی تھی یہ اچھے طرح سامنے پر بیڈیو پر رہا جانتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے یہ جیکلین ہلکی پیلٹ یہ پیلٹ اس کا تھوڑا آپ اگنور کریے کیونکہ یہ کافی محسیو پر یہ یہ میں نے بہت زیادہ یوز کی ہے مطلب جب بھی کسی کو تیار کرنا ہوتا ہے ویڈنگز بغیر میں موسلی میں نے یہی یوز کی ہے اس کی پیگمنٹیشن بھی میں اپنی فنگرز پر لگا کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد آ جاتی ہے یہ والی پیلٹ یہ والی پیلٹ کوئی براند کی نہیں ہے یہ لوکل ہی ہے کیونکہ یہ میں نے لوکل ہی لیتی اس کے کلرز مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے یہ پیلٹ لیتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلرز کتنا شاینی اس کو ایزا ہائی لائٹ رو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا جو میری کور چھوٹی سی پیلٹ یہ ایف پرینڈ کی پہلے میں نے لیپسٹک ساب لوگوں کو دکھائیں تھی اپنی پہلی والی ویڈیو میں تو یہ بھی اسی برینڈ کا آئی پیلٹ ہے چھوٹا سا تو اس کے کلرز کافی زیادہ پیگمنٹید ہیں اور بہت بہت سا پھر میں نے اس کو اپنی فنگرز پہ لگا کے بھی آپ کو دکھا دیا اس کا گلیٹری کلرز بہت اچھے اس کے بعد آ جاتی ہے جہاں یہ کوئی برینڈ کی نہیں ہے یہ بھی لوکل ہے اس کے کلرز مجھے اچھے رکھتے ہیں اس لئے میں آئی شایڈو سب کچھ مجھے اس کے بعد جیلے کوئی پیلٹ آ جاتی ہے یہ بھی کوئی برینڈ کی نہیں ہے لوکل پیلٹ ہے بہت دیکھیں کہ مجھے اس کے گلیٹر کلر کافی اچھے لگتا ہے مطلب آپ نے میکپ کرنے کے بعد اس کے بعد گلیٹر کلر اپنے آئی پہ لگا ہو تو یہ بہت اچھا میکپ کے ریلیٹڈ تھا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ